جی تو دوستوں welcome back to ifactner.com, html5 and css3 video tutorials اور اس tutorial میں ہم اپنے canvas کے اوپر images کو draw کرنا سیکھ رہے ہیں اور یہ tutorial number 5 ہے ہمارا جو part 5 ہے images on canvas tutorial کا تو اب part 5 میں ہم basically اس image کو یہاں سے کھاٹ کے اس کے part کو اپنے canvas پر draw کرنا سیکھیں گے تو اس کام کے لیے ہم draw image کے ان dimensions کے ساتھ use کریں گے اور اس کے part کو کٹیں گے تو میں اس کو copy کر کے اپنے file میں comments کے ساتھ paste کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو بار میں پڑھنے کے لیے یہ code file آپ ifactner.com سے download کر سکتے ہیں تو دوستوں اب ہم نے بتانا ہے context کو کہ تم نے draw image کرنا ہے اور draw image کرنا ہے اور تم نے اس کے کہاں سے کاٹنا شروع کرنا ہے تو ہمیں بتا ہے کہ ہمارا image یہاں 0 pixels سے شروع ہو رہا ہے اور 100 pixels تک چاہ رہا ہے اور next axis x position اس کی کیا ہے 0 to 100 اور y position کیا ہے 0 to 75 تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ تم نے x پہ 20 pixels سے لینا ہے 20 points سے اور y پہ بھی تم نے 20 points یعنی کہ actner سے تقریباً شروع کرنا ہے اور اس کو اس طرح کاٹ دینا ہے اور اس کے آگے میں width اور height بھی دیکھوں گا تو میں نے بتایا کہ میرا جو source ہے IMG اس کا source کا x axis کہاں سے شروع کرنا ہے 20 سے کاٹنا شروع کرنا ہے from x axis and 20 سے y axis سے کاٹنا شروع کرنا ہے اور width میں تم نے کتنا کاٹنا ہے ابھی تو میں اندازے سے کر رہا ہوں 11 آپ scale بھی use کر سکتے ہیں graphics program میں تو تم تقریباً width اس کی 100 pixels تک کاٹ دو چھکے جی 100 points تک اور height جو ہے تم اس کی 30 points تک کاٹ دو اور پھر اب مجھے اس سے بتانا ہے کہ destination پہ تم نے کہاں سے اس کو draw کرنا شروع کرنا ہے تو destination پہ میں تقریباً 10 pixels on x axis اور آپ یہ سمجھ لیں کہ 250 pixels on y axis پہ draw کرنا شروع کرنا چاہوں گا یہ آپ سے تقریباً تو y point پہ 250 points سے میں شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ x پہ تم 10 سے شروع کرو اور y پہ تم 250 سے اس کو draw کرنا شروع کرو اور یہاں پہ آپ اس کی width and height دے سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کی width and height same دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کی width بھی 100 رہنے دو اور height کو 30 رہنے دو کہ جتنا حصہ تم نے کاٹا ہے اتنا ہی حصہ تم draw کرو تو اس کو ہم semi-colon کے ساتھ close کر دیتے ہیں اپنے فائل کو save کرتے ہیں اور اب میں browser میں جا کے reload کا button press کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے from x-axis 10 pixels سے شروع کیا y-axis 250 pixels سے شروع کیا اور اس نے جتنا حصہ کاٹا تھا اتنا حصہ ہی اس نے draw کر دیا اس کو میں تھوڑا سا نیچے سے draw کرتا ہوں let's suppose میں کہتا ہوں کہ تم 270 سے draw کر دو کیونکہ اس وقت تمہارا بڑا بھائی تمہارے ساتھ مل رہے تو یہ دیکھیں کہ اب یہ ہم نے image کو جتنا حصہ اس کا کاٹا تھا اتنا حصہ ہی draw کر دیا لیکن اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم image کا حصہ کاٹیں تو لیکن اس کو چھوٹا کر کے draw کریں تھوڑا سا تو میں simple اسی چیز کو یا ہم نئی لائن لکھتے تھے ہیں jctx.draw image کرو image کو تم کاٹو تو یہی یہ جو جن ڈائمنشنز کے ساتھ تھا ہاں جی لیکن اب draw کہاں پہ کرنا شروع کرو کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 10 سے اور یہاں تک تو تقریباً 100 تک تو اس نے draw کر دیا تو اس سے آگے سے میں draw کراتا ہوں اس سے تم 100 سے x axis پہ draw کرنا شروع کرو 100 پوائنٹ سے y axis پہ چلو ٹھیک ہے 270 ہی ٹھیک ہے اور اس وقت اب تم نے اس کو اسی اس کو half کر کے ہم نے basically draw کرنا ہے تو میں اس کو 100 کو 2 سے divide کرتا ہوں 50 اور 30 کو 2 سے divide کرتا ہوں 15 تو اب یہ جو image ہے اس کو کاٹنے کے بعد جب یہ ہمارے canvas کے اوپر اس کی copy کو draw کرے گا تو وہ اس کو چھوٹا کر دے گا half size کر دے گا تو میں نے refresh کیا تھوڑی سی spacing مجھے دینی چاہیے x axis پہ کیونکہ وہ دونوں images مل رہے ہیں آپس میں میں کہہ دیتا ہوں 140 pixels x axis پہ شروع کرو تو یہ چھوٹا image جب x axis پہ اس side پہ آ جائے گا تو یہ دیکھیں کہ اب اس نے اس image کو half کر کے draw کر دیا اس کی dimensions کو 2 سے divide کر کے draw کر دیا اب اس image کو اگر ہم بڑھا کر کے draw کرنا چاہتے ہیں اسی part کو cut کر کے بڑھا کر کے draw کرنا چاہتے ہیں تو simple وہی j c t x draw image اور image کو basically آپ نے کہا کہ 20 اور source کا اسی طرح شروع کرو اسی حصے کو کاٹو لیکن لیکن اب x axis پہ کہاں سے شروع کرو چلیں x axis پہ یہاں سے شروع کرتا ہے 140 سے لیکن y axis پہ نیچے سے شروع کرو x axis پہ 140 سے شروع کرو y axis پہ سے شروع کرو اور اس دفعہ تم image کو draw کیا کرو 200 by 60 pixels پہ کہ وہ جو حصہ کاٹ ہے اس کو ڈبل کر کے تم draw کر دو ہمارے canvas کے اوپر اس کو ریفریش کریں تو اب دیکھیں کہ اس نے اسی حصے کو ڈبل کر کے اس نے image کو کٹا اس طرح کر کے اس کو ڈبل کر کے شو کر دیا تو بس کے لئے یہ جو تھا introductory html 5 images and canvas tutorial حصے تھے 5 اور color کر سکتے ہیں shadow effect دے سکتے ہیں اور different کام کر سکتے ہیں تو ہم کبھی پھر next tutorials میں سیکھیں گے تو دوستو thank you very much ڈبل dot com کی جانب سے آئیے html 5 and css 3 images on canvas tutorial کے لئے join کرنے کا اگر آپ کو یہ code اور files اور logo images چاہیے ہیں تو kindly iphactner dot com پہ visit کیجئے thank you very much take care bye bye